جب یہ آیات سورہ علی امران میں جو آئی ہیں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جس میں وہ جب مسلمانوں کو کہا گیا کہ ہم نے تو تمہیں اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا صدقہ کم اللہ وعدہ و استخصونہم بے اذنے جب تم ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے حتی اضافہ شرق تم یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی متنازہ تم فی الامر اور معاملے کے اندر تم نے تنازہ کیا کھینچتان کی یعنی معاملہ جو ہے نا تمہارا کھینچتانی والا ہو گیا وہ میں سمجھوں گا کیا ہوا تنازہ تم فی الامر وعسیتوں اور تم نے نافرمانی کی مم بعد ما اراکم ما تو خبون بعد اس کے ما ارا مم بعد ما انفاظ ذہن سے نہیں کر گئے جب تم نے وہ دیکھ لیا جو تمہیں بہت زیادہ پسند تھا ما تو خبون جب بہت پسند تھا تو اکثر لو مفسرین نے یہاں ترجمہ یہ کیا کہ مال غنیمت دیکھ کر تم نے وہ سارا کام کیا واقعہ یہ ہوا تھا واقعہ یہ ہوا کہ پچاس تیر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پاڑی تھی اس کے اوپر تائیونات کیے تاکہ اکب سے پیچھے سے دشمن حملہ ورنو وہ تیر انداز تھے اگر پیچھے سے کوئی آئیں گے تو وہ ان کو روک لیں گے تو مسلمانوں نے جب پہلے حلے میں کافروں کے قدم اکھار دئیے اور لگا کہ یہ بھانگنے لگیں تو اب مال غنیمت جمع کرنے کا ٹائم ہے یا اب جشن مرانے کا ٹائم ہے تو وہاں اوپر ہو گیا افتلاف حضورﷺ نے فرمایا یہ تھا کہ آپ تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں اڑ رہی ہیں نا یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے الفاظ یہی تھی اب پچاس لوگ تھے ایک امیر تھا وہاں پہ افتلاف یہ ہوا کہ حضورﷺ کا یہ حکم تھا اگر شکست ہو ہمیں مارا جا رہا ہو ہمارے گردنیں اڑ رہی ہوں ہمارے بوٹیاں اڑ رہی ہوں تو پھر جگہ نہیں چھوڑنی یہاں تو فتح ہو گئی ہے اب جب فتح ہو گئی ہے جب تم نے وہ دیکھ لیا جو تمہیں بہت پسند تھا تو اس تو خبون سے لوگوں نے مراد یہ لے دی مفسرین نے کہ مال غنیمت دیکھ لیا جب کہ اب جا کے ہم نے لوٹنا ہے تو یہ لوٹنے کی بات نہیں تھے یہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے نا وہ عمران خان کے زبان سے نکل گیا تھا یہ لوٹنے والا نفس تو کافی انگامہ کھڑا ہوا دو تین چار سال پہلے جب ابھی اقتدار میں چاہے اس وقت کی بات ہے تو یہ تو مفسرین نے لکھا ہوا ہے کسی نے موڑ کے تو یہ بات نہیں کہیں لیکن یہ تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت جو ہے نا وہ لوٹنے کے لیے اتر گئے تھے وہاں سے تو ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا مال غنیمت کا چکر ہی نہیں ہے یہ جو فتح ہے یہ خود بہت پسندیدہ شئے ہیں وہی فتح ہو گئی اس سے بڑے خوشی کی بات کیا ہوگی اب آپ ذرا اس پہ وہ قیاس کیجئے الیکشن ہوئے چھو یہاں الیکشن ہوتے ہیں نا ادھر ہی ہوتے ہیں ہمارا ایک کنڈیڈیٹ ہے لگتا ہے یہ مقابلہ بڑا سخت ہے وہ جتنا ہے اس کا نظر نہیں آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں رات گیارہ بجے فون آتے وہ جت گیا ہے تو گھر سے بھی اٹھ کے دوڑ کے واپس نہیں آتے تو مال غنیمت لوٹنے آئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں گلے ملتے ہیں ہم جیت گئے یہ مسئلہ ہے تو وہ بھی اصل میں جشن منانے کے لیے ایک دوسرے بھنگڑا ڈالنا جسے آپ کہہ لیں چلیں تو آپ ظاہرے اتنا جہاں جان جانے کا خطرہ ہو جب آپ کو وہاں خطہ ملے تو بھنگڑا تو بنتا ہے نا کیوں نہیں جشن منائیں گے آپ تو مسئلہ مال غنیمت کا نہیں تھا مال غنیمت کے بارے میں اس سے پہلے جو سورہ انفاق میں جو بدر کے بعد نازل ہوئی تھی اس میں حکم آ چکا تھا یہ سارا ایک جگہ پہ جمع ہوگا یہ نہیں کہ جس نے جو لیے لیا وہ لوٹ لیا تو لوٹ لیا لوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے ایک جگہ پہ جمع ہوگا پانچوں حصہ اللہ اور رسول کا ہے یعنی بیت المال میں چلا جائے گا غریبوں مسکینوں کے لیے باقی جتنا بھی ہوگا وہ جو مجاہدین ہیں ان میں تقسیم ہوگا اس کی بھی ریشو بتا دی جو سواری والا ہے یعنی اوٹ ہے یا گوڑا ہے جس کے پاس اس کو دگنا ملے گا دو اسے ملے گا اور جو پیدل ہے اس کو ایک حصہ ملے گا تو یہ ترتیب جب رکھ دی گی اس کے پاس اگر کوئی لوٹ لے تو چوری ہے نہ پھر وہ تو اسے ایک جگہ پہ جمع کرنا تھا تو یہ ایسی مسئلہ نہیں ہے لوٹنے اوٹنے کا مسئلہ نہیں تھا مالے غنیمت کا مسئلہ ہی نہیں تھا وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو انہوں نے دیکھا تھا فتح اگلے الفاظ پھر وہ ہیں اگر آپ کو یہ والی بات معلوم نہ ہو تو پھر آپ دوکہ کھا جائیں گے تم میں کوئی وہ بھی ہے جو دنیا کا طالب ہے اور کوئی وہ بھی ہے جو آخرت کا طالب ہے اب جب آپ اس پوری بات کو نہیں سمجھیں گے تو یہاں کیا مراد لیں گے دنیا سے مراد لیں گے مالے غنیمت لیکن جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہو اس میں یہ دنیا کی فتح بھی تو دنیا ہے اقتدار مل گیا تو دنیا نہیں ملی وہ بھی تو دنیا ملی ہے تو اس کو کہا اسی فتح ہی کو دنیا کہا گیا دنیا کی فتح در حقیقت دنیا ہے آخرت کی کامیابی آخرت ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ آیت کا یہ حصہ بھی بہت واضح ہو کہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اصل بات یہ سمجھنے کی میں نے تھوڑا اس پر وقت اس لیے لے لیا کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ بھی ایک درجہ میں دنیا داری ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وہ بندے ان بندوں کے ذریعے سے انقلاب آئے یا اسلام غالب ہو جو اس بھی بے پرواہ ہو چکے ہوں کہ دنیا میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہم تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کریں گے تاکہ آخرت میں کامیابی مل جائے دنیا میں کامیابی ملتی ہے تاکہ آہا